اور جس طریقے سے ابھی ہم لوگ کے کرن سیچویشن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو فلسطین میں رہتے ہیں ان پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ نے سوچا کہ کیوں نہیں کم از کم ہم لوگ اس ٹریم کے تھرہو یہ میسیج دے لوگوں تک ہمارے مسلم بھائیوں تک کہ ہم لوگ جو بھی ہو سکے اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دعا کریں اور جو بھی کام کر سکتے ان کے لیے وہ کم از کم کریں آویر کریں لوگوں کو کیونکہ بہت سارے لوگ آناویرنس میں اور جہالت میں بہت سارے لوگ اسلامو فوپیا کے وجہ سے جا کر کسی کو بھی سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ لوگوں کو صحیح طریقے سے آویر کر سکے ان کو بتا سکے کی اصل میں زون کس کی اوپر ہو رہا ہے اور اصل میں زیادتی اور اصل میں ان کہیں پہ اگر قتل عام کوئی کر رہا ہے تو وہ کون ہے اور پھر ہم لوگوں کو یہ صحیح میسیج دے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے جو کم از کم انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں کم از کم اپنے بائیسنس میں جو بولا جاتا ہے اپنے برین واشنگ میں اور اپنے اسلامو فوپیا میں اتنا زیادہ گر نہیں گئے کہ ان کو یہ بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے عام لوگوں کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے کس طریقے سے سیویلینز پہ بم برسائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے بچے اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے تو اگر اگر آپ اس طریقے سے بائیس نہیں ہیں آپ اس طریقے سے اسلامو فوپیا کا شکار نہیں ہو چکے ہیں آپ اس طریقے سے جھوٹے ہیمینیٹی جو بلا جاتا ہے نا جھوٹا ہیمینیٹی کے دعویٰ کرنے والے ایکس مسلم ان کا شکار نہیں ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گا اور یہ پتا چلے گا آپ کو کہ کس طریقے سے اس وقت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے فلسطینی مسلمانوں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایکس مسلم اور ایکس مسلم کے سپورٹر حماس کا نام لیں گے اور دوسرے چیزوں کا نام لیں گے تو اگر آپ کتنا بھی کسی کا نام لے لیں وہ یہ چیز کو چھپا نہیں سکتا ہے کہ سات سو سے زیادہ بچے ابھی اس صرف ان چھے دنوں میں مارے گئے ہیں گازہ اس ٹرپ میں صرف ان چھے دنوں میں میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے اس کی اوپر میں اور بہت سارے مطلب کہ ہارنڈیز بولا جاتا ہے بہت سارے اس طریقے کا ویڈیوز آیا ہے جو کی مطلب کہ سمجھ کے باہر سوچ کے باہر کہ کوئی اس طریقے سے بات بھی کر سکتا ہے کوئی اس طریقے کا سٹیٹمنٹ بھی دے سکتا ہے جیسا کہ ایک سٹیٹمنٹ یہ آپ کے سکرین پر چل رہا ہے اسرائی ڈیفنس مینسٹر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانوروں سے لڑے ہیں اور ہم لوگوں نے سی این این اور بہت سارے نیوز چینل پر دیکھا کہ کس طریقے سے بہت سارے منیسٹرز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب ہمارے ٹارگٹ میں سارے سیویلینز ہیں میڈونٹ کیئر کہ ہم لوگ کو کیئر نہیں ہم لوگ کو کوئی فرق نہیں پرتا سیویلینز کیا ہوں گے مریں گے جائیں گے ہم کو نہیں پرتا اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بائبل میں اگر لکھا ہوا ہے کہ kill all women and children book of numbers chapter 31 verse 17 میں جس طریقے سے Old testament کے حصے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سارے بچوں کو عورتوں کو even جانوروں کو بھی اس میں مارنے کا حکم دیا گیا اب یہ اس کو فالو کر کیا جا رہا یا نہیں بھی کیا جا رہا تو یہ ظلم اور جاتی تو صاف ہے چھے ہزار بومس کیا جائیں گے 6,000 in a span of 6 days چھے دن کے مطلب چھے دن کے ڈیفرنس میں مطلب گیپ میں آپ کو اتنا بومس گرائے جاتا ہے تو یہ کیتا سٹروفی جو ہے جس طریقے سے مطلب ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا اور بہت سارے ویڈیوز ہمارے پاس سامنے ایک ویڈیو جس میں ایک شخص بوڑے شخص پتہ نہیں اسرائیل ریزارف فورس کے کہ وہ بھی اسی طریقے سٹیٹمنٹ کہ ہم لوگ آپ کو اندھا تو مارنا ہے لوگوں کو اور اس طریقے سے even human rights lawyers human rights کے جو lawyers so called human rights lawyers international human rights lawyers وہ ٹویٹ کرتے اور فلسطینی کو اس طریقے سے دکھاتے کہ جیسے کہ وہ ایک کیڑا ہو جیسے کہ وہ ایک کیڑا ہے اور ڈیڈیف جو ہے وہ اس کو کچل دے گا دی humanization اس طریقے سے کیا جا رہا ہے پورے کے پورے ایک group of people کا اور ان کو مطلب کہ اپنے جگہ سے ہٹائے جا رہا ہے displace کیا جا رہا ہے تو یہ سب دیکھ کر کے اور یہ سب جان کر کے as muslims ہم لوگوں کو as muslims تو اللہ تعالیٰ ہم کو صاف فرماتے ہے کہ oh ye he believe اے ایمان والے لوگو سورہ نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لئے بھلے ہی تمہارے خلاف ہو تمہارے ماں باپ کی خلاف ہو تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو یا کسی آمیر یا غریب کے خلاف ہو ہم لوگوں کو کھڑے رہنا انصاف کے لئے as muslims اور اگر آپ as non muslim بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مطلب کہ یہ جاننا چاہئے کہ justice کے لئے انصاف کے لئے آپ کو کھڑے رہنا چاہئے انصاف کی بات کے لئے آپ کو کھڑے رہنا چاہئے کیونکہ جو انصاف جو group of people یا جو بھی لوگ کسی پہ اگر ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں تو وہ آج ان پہ کر رہے ہیں کل کو آ کر کے آپ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں آج وہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کبھی بھی ظلم اور زیادتی جو بڑھتا ہے اور فیلتا ہے اس پہ مطلب کہ اگینس میں آپ کو کھڑ رہا چاہئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنے بھائی کی ملت کرو چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو یا اس پہ ظلم کر رہا ہو تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر میرا بھائی جو ہے اس پہ ظلم ہو رہا تو اس کو سپورٹ ہم لوگ تو سمجھتے کہ کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے لیکن ایک بھائی جو جو کہ ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا اس کو کیسے کہتے ہیں ہم لوگ سپورٹ کر رہے تو بلے کہ اس کو ظلم سے روکو یہی تمہارا مطلب کی اس کو مدد کرنا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اور جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے بھی کم از کم آپ یہ سمجھئے کہ ظلم اور زیادتی کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا کم از کم آپ سمجھئے یہ چیز کہ اگر سات سو سے زیادہ بچوں کو مارا جا رہا اور عورتوں کو مارا جا رہا اور ان پر اندہ دن بم گرائے جا رہے اور ساری چیزیں تو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو یہ صحیح نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی کہ جب بھی کوئی غلط چیز دیکھو تو اس کو کوشش کرو روک نہیں کر چاہے اپنے ہاتھ سے چاہے زبان سے چاہے کم سے کم اس کو اپنے دل میں پورا جانو تو ایس مسلمس ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرنے کے لئے کم از کم ہم لوگ ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اس سے زیادہ کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ وہ کریں اگر کسی کے اوپر میں ظلم اور زیادتی ہوئی تو اس کو روکنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن تاریخیاں بن کے آئیں گے اندھیرے بن کے آئیں گے تمہارے سامنے ٹھیک ہے تو ظلم اور زیادتی زیادہ دن یہ چلتا بھی نہیں ہے اگر آپ سوچئے گا کہ ہم ظلم کرتے رہیں گے زیادتی کرتے رہیں گے انجسٹس کرتے رہیں گے ہم لوگ پاور کے ساتھ ہم لوگ کسی کو کرش کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایام کو الٹے پلٹے رہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان میں تو چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کوئی بھی اور کنٹری ہو تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اگر آپ کے پاس آج پاور ہے کل کو نہیں بھی ہو سکتا کچھ کرسٹین اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتیجیت ہو جاتے ہیں میں ایک اور فوٹو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں پہ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار ثری آلرڈی بگن وہ بولتے ہیں کہ ورلڈ وار ثری شٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد کیا اور ہم لوگ بھی اپنے میڈیا میں دیکھتے ہوں گے اس طرح کے ریپورٹ سے ایک کرسٹین چرچ آف گاڈ ایک کرسٹین دنومنیشن امریکا کا وہ یہ کر رہا ہے دیکھیں وار لڑائی جو ہوتی ہے اس میں لوگ مرتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے آپ آپ امریکا میں بیٹھ کر کے یا انڈیا میں بیٹھ کر کے ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وار اور وار اور یہ سارے چیز ہیں لیکن آپ کے ساتھ یا آپ اس میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وار اور یہ سب کہ کس سیچویشن اور کس حالات سے ہم لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے ان سب چیزوں میں ہم لوگوں کو جان تک خبر آرہی ہے کہ کس طریقے سے پانی ایلیکٹرک سیٹی کھانا سب چیز کو کٹ آف کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ایون مطلب کے بولا جا رہا ہے کہ ہسپیٹلز آر نوٹ سیف دیر ایون یو این سکول آر نوٹ سیف وہاں پر یو این کا جو سکول ہے وہ سب سیف نہیں ہے اب آپ سمجھ سکتے یہ سب دیکھ کر کے کہ کس طریقے کا سیچویشن ہے تو ہم لوگ اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ایسی سیچویشن ایسا جو حالات ہیں اس کو وہاں پر صحیح کریں اور جو ہمارے بھائی ہیں اور جس طریقے سے ان پر ظلم ہو رہے ہیں ہمارے بھائیوں پر اللہ تعالی ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا اس کو ختم کریں ہمارے چینل آئی آر پی سی انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک زرور پہنچے